اسلام علیکم میں ہوں آزب ریمان کھوکر انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی یہ ویڈیو سیریز ہر اس شخص کے لیے ہے جو پاکستانی انکم ٹیکس کو جاننا چاہتا ہے انشاءاللہ اس ویڈیو سیریز میں ہم سیکشنز کو اسکپ نہیں کریں گے یہ ویڈیو سیریز اسی ترتیب میں چلے گی جیسا کہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ہے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے کلاؤس 19 تک کبر کیا تھا ایمپلائی یعنی ایک جاب کرنے والا شخص یا ایک نوکری پیشہ شخص اس آرڈیننس کے مطابق اس کا مفہوم کچھ یوں ہے ایک شخص جو انگیج ہے ملازمت میں ایمپلائی یعنی آجر ایمپلائی یعنی ایک ایسا شخص جو کسی کو اس بات کا معافضہ دیتا ہے کہ وہ شخص اس کے بزنس کے لیے اپنا وقت دے رہا ہے ایمپلائی ملازمت میں ایمپلائی ملازمت میں دیکھوڈیお کمپنیونتے ہیں ایمپلائی ملازمت میں ایمپلائی ملازمت میں ایمپلائی ملازمت تک کوئیشہ شخص جو کمپنی vérشہی شخص ایک ڈائریکٹرشپ یا آفیس مینجمنٹ اور ایک ایسی پوزیشن یا عوضے جو اسے ہولڈ کرنے والے کو ایک فکس معافضے کے لیے انٹائٹل یعنی حددار بناتا ہے یا کسی عوامی عوضے پر فائز ہونا یا اس کے لیے کام کرنا فاسٹ موونگ کنزیومر گوڈز میانز کنزیومر گوڈز وچ آر سپلائیڈ ان ریٹیل مارکٹنگ ایس پر ڈیلی ڈیمینڈ آف آ کنزیومر ایکسکلیوڈنگ ڈیوریبل گوڈز فاسٹ موونگ گوڈز سے مراد ہے نون ڈیوریبل پروڈکٹس یعنی ایسی گوڈز جن کو بہت دیر تک نہیں رکھا جا سکتا مثال کے طور پر ملک اور فروٹ وغیرہ اس آرڈیننس کے ایکارڈنگ فاسٹ موونگ گوڈز سے مراد ہے وہ کنزیومر گوڈز جن کو ریٹیلر مارکٹ میں سارفین کی روز مرہ ضروریات کے لیے فراہم کیا جاتا ہے Fee for offshore digital services means any consideration for providing or rendering services by a non-resident person for online advertising including digital advertising space designing, creating, hosting or maintenance of websites digital or cyber space for websites advertising, emails online computing, blogs online content and online data providing any facility or services for uploading, storage or distribution of digital content including digital text digital audio and digital video online collection or processing of data related to use in Pakistan any faculty for online sales of goods or services or any other online faculty offshore offshore ہاں اس کو اس طرح انڈرسٹینڈ کریں کہ ایک چیز دی جا رہی ہے اور اس کے بدلے میں جو چیز مل رہی ہے اس کو کنسیڈریشن کہیں گے اور اس کلاوز میں غیر ملکی کمپنی سے سرویسز لی جا رہی ہے اور بدلے میں اس کو پیمنٹ کی جا رہی ہے اب اسے ایک آرڈیننس کے لحاظ سے دیکھتے ہیں اس آرڈیننس کے ایکارڈنگ فی فور آف شور ڈیجیٹل سرویسز سے مراد ہے آن لائن اشتہارات کے لیے کسی نون ریزیڈنٹ پرسن سے لی گئی سرویسز کے لیے اس کو دی جانے والی کنسیڈریشن اور اس ڈیجیٹل سرویسز کے اسکوپ یعنی دائرے میں کون کون سی سرویسز آئیں گی وہ اس کلاوز میں دی گئی ہیں جن کو ابھی ہم نے اس سیکشن کی ریڈنگ کرتے ہوئے دیکھا FBR Refund Settlement Company Limited means the company with the name as incorporated under the Companies Act 2017 for the purpose of settlement of income tax refund claims including payment by way of issuing refund bonds under section 171A FBR Refund Settlement Companies Limited سے مراد ہے ایک کمپنی جو registered ہوئی ہے under Companies Act 2017 کے اور اس کی registration کا مقصد ہے Settlement of Income Tax Refund Claims جس میں under section 171A والی payment of refund bonds بھی شامل ہیں Fee for technical services means any consideration whether periodical or lump sum for the rendering of any managerial technical or consultancy services including the services of technical or other personal but does not include consideration for service rendered in relation to a construction assembly or like project undertaken by the recipient or consideration which would be income of the recipient chargeable under the head salary کسی بھی managerial technical یا consultancy services جس میں technical اور other professional services بھی شامل ہیں ان کے بدلے ملنے والا معافضہ چاہے وہ predictable ہو یا لمسم یعنی یکمشت یا ایک amount سے settled کر دیا گیا ہو اس کی understanding کے لیے ہم training sessions کی example لے سکتے ہیں اکثر کمپنیز یا ادارے اپنے employees کی skill development وغیرہ کے لیے session conduct کرواتی ہیں اور اس کے لیے وہ professionals کو hire کرتی ہیں services دینے والے کو services دینے کے against جو consideration یعنی معافضہ مل رہا ہے وہ salary income بھی ہو سکتا ہے اور business income بھی services income کا ایک journal concept یہ ہے کہ ایک شخص یا ادارے نے اپنی services provide کی اور ان کے بدلے جو معافضہ یا consideration ملی وہ اس کی business income ہے لیکن یہ ضروری نہیں بہت سارے ایسے offices ہیں جو IT یا electric کے لیے employees کو appoint کرتے ہیں اور ان کو salary دیتے ہیں اس طرح کے کسی بھی appointment کی against ملنے والی consideration کو salary income کہا جائے گا اور یہ اس clause 23 میں شامل نہیں ہوگی بلکل ایسے ہی construction یا assembly جیسے کسی group working کی base پر کچھ perform کیا گیا ہو یا کوئی project based کام ان کی consideration بھی اس clause میں شامل نہیں ہوگی financial institution means an institution as defined under the companies act 2017 financial institution کی definition کے لیے income tax ordinance 2001 ریفر کر رہا ہے companies act 2017 کو اور companies act 2017 کے ایکارڈنگ financial institution سے مراد ہے کوئی بھی کمپنی جو in corporate یعنی بنائی گئی ہو پاکستان کے اندر یا ایسی کمپنی جو بنی تو پاکستان کے باہر ہو لیکن اپنی branches کے ذریعے banking یا اس سے associated یعنی linked یا inquiry یعنی related کاروبار کرتی ہے پاکستان کے اندر یا باہر اور اس میں ایک government saving bank شامل ہو لیکن اس government saving bank میں state bank of پاکستان شامل نہیں ہوگا مزید اس کے scope یعنی دائرے میں مداربہ مداربہ management company leasing company investment bank وینجر capital company financing company asset management company credit or investment institution corporation or company اور کوئی ایسی کمپنی جسے law نے authorized کیا ہو یعنی ایسی کمپنی جو بائی لو اس طرح کا کاروبار کرنے کے لیے اختیارات رکھتی ہے اور اس سے متعلقہ وزیر official gizzard میں notification کے ذریعے اس کی وضاحت کر سکتا ہے موسیقی